یہ اچھا تھا کاجعظم قوض نے 110 پونڈ تھا اگر وہ 200 پونڈ کا ہوتا تو سب ہمارا سامان لے جاتا تو اس میں جوائرات بھی دیئے ہمشیرہ کو دیا گا اس وقت لاک لاک روپے کے آر دے جو آج کروڑوں روپے کے ہیں سرداروں کو لوگوں نے بڑے مخالفت کیے کہ اس میں ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا لیکن انہوں نے کہا آگے چل کے آپ کے لیے مفید ہوگا لیٹس بیک ایک کنٹری اسلامی کنٹری ہوگا والد صاحب نے بہت کوشش کیا حالانکہ لوگوں نے کہا آپ کیوں پیس کر رہے ہیں بروکستان میں انہوں نے کہا جب میں گورنر تھا تو اپنے بیٹوں کو پاڑ میں بیج دیا ہمیں پاڑ میں بیجا ہم پاڑ سے لوگوں کو واپس لائے جو لڑ رہے تھے فوج ایرانہ و ایرانہ ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ ان کو آئیسے لا رہے ہیں تو میں نے کہا کوڈنیشن کریں موسیقی وہ کہتے ہیں درمیانے ہند ایک جائے بوڑ ایک طرف ایران ایک طرف اندوستان بیچ میں کھلات تو کھلات تھا تیر سو چاہتر سال تک کھلات کا نام تھا پھر اس کو بلوستان کا رکھ دیا گیا انگریز آئے تو انہوں نے کہا جی آدھا مجھے دے دیں وہ نماری بوٹی ایریا اور نوشکے وغیرہ پھنے لیے اس کو کوئیٹے کو دے یا لیز کیوں پر اس زمانے میں ایک لاک روپے دیتے تھے تین داک روپے ان کے لیے دیتے تھے ریلوے کے لیے دیتے تھے انگریز جا رہا تھا تقریبا جی تو اس نے کہا چھوڑہ آگست کو پاکستان کو میں چھوڑ کر جاؤں گا اور پندر آگست کو اندوستان کو چھوڑ کر جاؤں گا یونین جیک نیچے آگا اور پانچ تاریخ کو کھلات کو آزادی ملا ان سے دس دن پہلے اور وہ گیارہ مہینے کافی آزاد تھے ان کا اپنا کرنسی تھا اپنا ان کا ماحول تھا ان کے اپنے فوج تھے ان کے پاس پاکستان بن رہا تھا تو میرے والد صاحب انیس سو چالی سے کھا جازم کے ساتھ تھے تو انہیں یہاں لائے بلوچستان میں ان کو انٹریڈیوز کیا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمیں ایک ملک بنا رہے ہیں ایک اسلامی ملک ہوگا کھلات کا سٹیٹیجی کمپیر ٹو ادھر سٹیٹس مختلف تھا کیونکہ وہ ایک آزاد رہا ستا تھا سٹیٹ پھٹایا ہوا ہے سب کے لئے مسلمانوں کے لئے ایک اچھا چیز ہوگا تو انہوں نے یہ نیت کے ساتھ ان سب کو چھوڑ کے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنا آوزز کا مخالفت کیا اپنے سرداروں کو لوگوں نے بڑے مخالفت کیے کہ اس میں ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا لیکن انہوں نے کہا آگے چل کے آپ کے لئے مفید ہوگا لیٹ اس میک کنٹری اسلامی کنٹری ہوگا یہ اچھا تھا کارجازم کا وزن ایک سو دس پونٹ تھا اگر وہ دو سو پونٹ کا ہوتا تو سب ہمارا سامان لے جاتا تو اس میں جوائرات بھی دی ہمشیدہ کو دیا اس وقت لاک لاک روپے کے آتے جو آج کروڑوں روپے کے ان کو دھول کی دیا پھر کرنسی کے پاکستان میں نہیں تھا پھر آرخان سے کہا کہ آپ کرنسی دیں آپ کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں کراچی میں کہتے ہیں اور چیز ہے گولڈ نہیں ہے اتنا پھر ناؤبالپور کو کہا یہاں اتنا کیا کہ انہوں نے کرنسی بنایا پاکستان کے لئے کیونکہ آپ کو ڈیپوزٹ رکھنا پڑتا ہے گولڈ اس کے اگنسٹ آپ نوٹ بناتے ہیں ایک سال تک اندوستان کا ایک روپے دو روپے چلتا تھا اس کی اوپر صرف پی کے وغیرہ کچھ لکا ہوتا تھا کہ پاکستان کا نوٹ ہے یہ لیکن تھا اندوستان کا نہیں تھا ان کے پاس تو ان کے لئے انہوں نے بہت کچھ کیا کرنسیوں کے لئے کیا ان کے لئے کیا کہ انس کو ذرا فعال بناے ڈیپنومیٹکلی ایکنومکلی مضبوط کیا بولا میں بنائیں گے رضاکار بنائیں گے پھٹان بلوٹوں کا یہاں سے بنائیں گے پاکستان نہیں بنے گا بلوٹستان پاکستان بنائیں گے اور انہوں نے بنایا دیا لوگوں کے لئے بہت کچھ کیا لیکن اس کے بعد ان میں لوگوں نے اپریشیئٹ نہیں کیا کیونکہ لوگ بدلتے گئے جلدی جلدی بدلتے گئے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے ففٹیز میں میں نے چار سال میں نو پرائیم میریسٹر بدلے پاکستان تو اور چھے مینے بعد ایک آتا تھا کبھی سوروردی کبھی یہ کبھی ہو کبھی نون صاحب کبھی ہو تو ایسے آئے جب تک وہ مارشل آئے ففٹی ایٹ کا پھر وہ چلے تو ہر ایک کے ساتھ ہم نے اپنا وہ لنک جیسا رکھا ہے لیکن آج کل لنک دور ہے اسی لئے ہمارے بڑے خان صاحب ہیں مبار بیٹھے ہوئے ان کا اپنا ایڈیا ہے باقی ہمارے انساء تعلقات ہیں پاکستان نے بڑے معاہدے کیے پاکستان کے اتنا بہت دو چار سفے بڑے پڑے ہوئے ہیں بیس پچیس انہوں نے معاہدے کیے کہ ہم یہ کریں گے آپ کو مراد دیں گے آپ بادشاہ رہیں گے آپ فیلان رہیں گے جو آپ کے پہلے کے تھے یہ آپ کے کرنسی آپ پاکستان کے ساتھ مر جو جائیں گے آپ کو فیسلیٹیز ہوگا آپ ڈیوٹی فری ہوگا آپ کے پورٹس آپ کے ہوں گے وغیرہ جو پہلے انگریز کے ساتھ آپ کہتا لیکن انہوں نے ان سب کو ایک سال میں انکار کیا ان سب چیزوں سے تو لوگوں کے دل بھی ٹھوٹ گے کہ ہم نے اتنا کیا ہے کسی چیز کیلئے کچھ وقت کاجی آدم بھی اور فاتھ پا گئے پھر اور لوگ بیٹ میں آیا ہے لیاکتری خان اپنے میں تھا پھر دوسرا ایک لوبی آیا جی تو وہ لوبی شاید میں پرسند نہیں تھا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں آسا آسا کر کے بند کر دیے تو ہماراں کے ساتھ پر تعلق نہیں نہیں تھا ملکل پھر کنفرنٹ ہوئے فیفٹی ایٹ تک یہاں تک معاملہ آگیا ہے پھر پوٹ کشی ہوا ہے والد صاحب کی اوپر دس سال بعد انہوں نے پکڑ کے چار سال بند کیا پھر ریوب خان نے دیکھا کہہ رہا اس آدمی کے ساتھ نائنصافی ہوا ہے یہ واقعی پاکستان کے ساتھ نہیں لڑتا ہے یہ پاکستان کا فیور کا آدمی ہے اس نے پاکستان کو بنایا ہے ایک سرداریت نظام تھا ہے ایک سسٹم تھا ہر ایک کا اپنا ایک ماہور تھا اور بہت اچھی طرح سے 300 اور 400 سال چلا لیکن یہ 75 سال میں نئے نئے لوگ آئے ہر پانچ سال بعد چار سال بعد لوگ بدلتے گئے ایک حاکم نہیں رہا توارے حاکم آگ کے اس کا اپنا ایک فالس ہی ہو جاتا تھا تو کافی ان کے ساتھ کنفرنٹیشن بہت ہوا مروچوں کے پھر والد صاحب نے بہت کوشش کیا حالانکہ لوگوں نے کہا آپ کیوں پیس کر رہے ہیں مروکستان میں انہوں نے کہا جب میں گورنر تھا تم اپنے بیٹوں کو پاڑ میں بیج دیا ہمیں پاڑ میں بیجا ہم پاڑ سے لوگوں کو واپس لائے جو لڑ رہے تھے تو فوج ایران اوگ ایر ہم ان کے ساتھ اس نے مروک سے لڑ رہے ہیں یہ ان کو آئی سے لائ رہے ہیں تو میں نے کہا کوڈنیشن کریں تو ان کے بیچ میں کافی کوڈنیشن کیا مرسطم میں ہمارے کافی لیڈر تھے آری محمد بنگل جیسے آدمی تھے مریوں میں تھے عزار خان بجرانی شیرو جنرل شیرو آف مری تھے بکٹیوں میں تھا تو ان کو آس آس سا کر کے موسیقا موسیقا